یہاں شاکشات ہوا مہادیو کا چمتکار جب جیسی بھی مشین آئی خودائی کرنے اور خودائی کے ٹھیک دو منٹ بعد زمین سے نکل آئی ایسی چیز جسے دیکھ وہاں کھڑے سب ہی لوگوں کی ہوش اڑھ گئے دراصل سب سے جو حیران کرنے والی چیزیں نکلی وہ ہے پانچ بہو مولے شیولنگ دو اچھا دھاری ناغ اور اس کے علاوہ سانکھ مالا تتہ سب سے آشریہ میں ڈالنے والی ایک چیز اور جو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے نمسکار دوستوں آپ جانتے ہیں اکثر ہم آپ کو کچھ خاص اور ہندو دھرم سے سمبندت مہت پون باتوں کی جانکاری دیتے ہیں آج ایسی ہی مہادیو سے جڑی جانکاری ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مہادیو کا نام لے کر یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کرتا کرے نہ کر سکے شیو کرے سو ہوئے تین لوگ نو کھنڈ میں شیو سے بڑا نہ کوئے ہر ہر مہادیو دوستوں مہادیو کی لیلا کی مہیمہ ان کے بھکتوں سے چھپی نہیں ہے وہ ہمیشہ ہی کبھی پرتیکش تو کبھی او پرتیکش روپ میں اپنے بھکتوں کے دکھوں کو دور کرنے اس دھرتی پر آتے رہتے ہیں ان کے انوکھے چمتکار سے وہ اپنے بھکتوں کو حیران کرتے ہو جائے ہیں آج ہم آپ کو مہادیو شیو کے ایسے ہی چمتکار سے پریچیت کروائیں گے جسے دیکھ آپ کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گی دوستوں دنیا بھلے یہ کتنی آدھونک ہو جائے لیکن وقت وقت پر مہادیو شیو کے چمتکار نظر آتے ہی رہتے ہیں یہ اگھٹنا حال ہی کی ہے جب ماہ شیو راتری کے سمیہ مہاراشتر کے احمد پورا نگر میں شیو مہیمہ مندر میں یعنوکہ چمتکار دیکھنے کو ملا اس مندر میں شیو لنگ ستھاپیت کرنے کے لئے زمین کھو دی جا رہی تھی اور وہاں جیسی بھی مشین لگاتار اپنا کام کر رہی تھی لیکن چمتکار سے جیسی بھی مشین کے آگے کچھ ایسا آ گیا ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو گئی کیونکہ سب اسے بھگوان شیو کا چمتکار مان رہے تھے آپ یقین نہیں مانیں گے زمین کی خدائی میں سب سے پہلے دو اچھا دھاری ناغ نکلے پرنتو آپ ایسا سوچ رہے ہوں گے زمین سے چھا داری ناغ نکلے تو یہ مرن عوستہ میں ہوں گے پرنتو آپ کو بتا دیں کہ وہ دونوں ہی ساپ زندہ تھے لیکن اس کے بعد ان دونوں ساپوں کو بہار نکالا اور اس کے بعد دوبارہ کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا اس کے بعد ہی جیسی بھی مشین میں تکنیکی خرابی آ گئی اس کے بعد وہاں کھڑے لوگوں نے فاورا اور چھینی کی سہایتہ سے اسی جہاں دوبارہ کھدائی کرنی چالو کر دی تو انہیں وہاں پانچ شیولنگ پرابت ہوئے جو اتیانت پراشین پرتیت ہو رہے تھے پرنتو وہ کافی ملیوان تھے دوستو دو ناغوں کی نگرانی میں ان شیولنگ کو دیکھ کر ان سبھی مزدوروں ساہیت سبھی لوگوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تتہا وہاں کھڑا ہر وقتی زور زور سے ہر ہر مہادیو کے نارے لگانے لگا پرنتو سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہاں شاک شاک پانچ شیولنگ میں ایسا کیا خاص ہے شیولنگ میں جو وہ دو اچھا داری ناغ ان کی رکشہ کر رہے تھے اور آپ یقین نہیں مانیں پرنتو جب خدائی پونیا آرام کی گئی تو وہاں کچھ انیہ خاص سیجھے میں نکلی جو سچ میں عدبت تھی وہاں ایک پرچین دکشنہ ورتی شنک رودراخش کی مالہ اور اس کے بعد سولہ سو ایسوی پورو کے کچھ قیمتی سکھ کے بس پھر کیا تھا جہاں پر شیولنگ ستھاپیت کرنا تھا وہاں کا کاریا پرشاشن دوارہ روک دیا گیا تتہ پورا تاتو ویبھاگ والوں نے پرشاشن سے مانگ کی کہ وہ اس جگہ کی پوری خدائی کرنا چاہتے ہیں کیا پتہ وہاں سولہ سو ایسوی پورو کوئی اور انیہ سراغ مل جائے یا کوئی اور کھیمتی آبھوشن مل جائے لیکن وہاں خدائی کا کام روک دیا گیا ہے مہاراشتر کے احمد پور نگر میں یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے اس کے بعد اس کی ساری خبریں گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئیں اور آس پاس کے گاؤں سہیت شہر کے لوگ بھی اس مندر میں اچھا داری ساپ اور شیولنگ کے درشن کے لئے آنے لگے کیونکہ یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی مہادیو کے دن یعنی مہا شیوراتری پر کچھ بھی ہو پرنتو مہادیو پر وشواش رکھنے والے اسے شاکشات بھگوان شیو کی مہیمہ اور اپنے بھگتوں پر چمتکار سے ہمیں آفشاشن دے رہے ہیں کہ مہادیو ہمارے ساتھ ہیں تو ابھی کے لئے بس اتنا ہے ہر ہر مہادیو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ایسی جانکاری ویڈیو اور دیکھنا چاہتے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پاس میں آئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تھا کہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں دھنیوال